السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک طول الحرورت يمنع جواز نکاح الامد عنده لہنل کتاب علق نکاح الامد بعدم الطولی فَإِنَّا بُجُودِ الطولی كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعُمْ مِّنَ الْحُكُمْ فَلَا يَجُوزُ ما قبل میں آپ نے جانا تعلیق بشرط میں امام عاظم اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی درمیان اختلاف تھا وہ اختلاف یہ تھا کہ تعلیق بشرط امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدید فی الحال سبب ہے لیکن شرط کا نہ پایا جانا یہ معنیہ حکم ہے یہ کس کے نصدید ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدید کہ شرط کا نہ پایا جانا امام شافعی کے نصدید یہ کیا ہے حکم کو روکنے والا ہے شرط کا نہ پایا جانا حکم کو روکنے والا ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھیں لیکن امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدید تعلیق بشرط یہ فی الحال سبب نہیں ہوتا بلکہ تعلیق بشرط اس شرط کے پائے جانے کے وقت سبب ہوتی ہے تعلیق بشرط اس شرط کے پائے جانے کے وقت سبب ہوتی ہے اور جب تک شرط نہیں پائے جاتی ہے یہ شرط کا نہ پایا جانا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدید یہ مانع حکم نہیں ہے شرط کا نہ پایا جانا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدید یہ مانع حکم نہیں ہے بلکہ ساکت حکم ہے یعنی شرط کا نہ پایا جانا اس بات کی تعلیل نہیں ہے کہ اب حکم نہیں پایا جائے گا بلکہ شرط کا نہ پایا جانا یہ اب ساکت حکمہ یعنی کہ حکم سے خاموش ہے نہ ہی تو نفی کے طور پر حکم لگائے جائے گا نہ ہی اس بات کے طور پر حکم لگائے جائے گا بلکہ ایسی صورت میں جبکہ شرط نہ پائی جائے تو ہو سکتا ہے یا جائز ہے کہ اس حکم کو کسی دوسری دلیل کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے تو حاصل کلام یہ نکلا کہ امام شافعی کے نزدیک شرط کا نہ پایا جانا یہ معنی حکم ہے لیکن امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرط کا نہ پایا جانا یہ معنی حکم نہیں بلکہ ساکت حکم ہے ساکت حکم کا مطلب ہے یعنی کہ نہ ہی تو حکم وہاں پر ثابت ہوگا نہ ہی حکم کی نفی ہوگی ایسی صورت میں امید ہے کہ وہاں پر حکم کسی اور دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے ان دونوں باتوں کو دونوں کے مذہب کو اپنے ذہن میں رکھیں تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرط کا نہ پایا جانا یہ معنی حکم ہے اس لئے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے تب ایسے انسان کے لئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی قائدے کے پیش نظر کے شرط کا نہ پایا جانا یہ معنی حکم ہوتا ہے حکم کو روکنے والا ہوتا ہے اسی قائدے کے پیش نظر فرمایا کہ اگر کوئی انسان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت یہ اس کو روک دے گی باندی سے نکاح کے جائز ہونے کو یعنی کہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا کیوں سنیئے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِئِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے باندیوں سے نکاح کرنے کو معلق کر دیا ہے آزاد عورت پر قدرت نہ ہونے کے ساتھ آزاد عورت پر قدرت نہ ہونے کے ساتھ یعنی کہ باندیوں سے نکاح کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو اور جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے تب ایسی صورت میں یہاں پر دیکھی امام شافعی فرماتے ہیں شرط کیا ہے مفقود ہے اس لیے کہ شرط تو یہ ہے جو استطاعت نہ رکھے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی تو استطاعت نہ رکھنے میں شرط کا تحقق ہوگا جب شرط کا تحقق ہوگا تو امام شافعی کے نزدیک باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا لیکن جب وہ آزاد عورت سے استطاعت رکھ رہا ہے تب ایسی صورت میں شرط مادوم ہوگئی جب شرط مادوم ہوگئی تو آپ نے جانا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شرط کا نہ پایا جانا یہ معنی حکم ہوتا ہے لہٰذا جب شرط نہیں پائی گئی شرط کا نہ پایا جانا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کا ہونا تو اب ایسی صورت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکم لگا دیا کہ اب باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّتِ اسی طریقے سے معاملہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھنے کا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھنا کہ یہ روکتا ہے باندی سے نکاح کے جائز ہونے کو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نصدی یعنی کہ جب تک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے اس وقت تک آپ باندی سے نکاح نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ کتاب نے یعنی کہ قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو اس آیت کریمہ میں عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَتِ بَاندی کے نکاح کو معلق کر دیا ہے بِعْدَمِ الطَوْلِ آزاد عورت پر قدرت نہ ہونے کے ساتھ فَإِنَّا وَجُودِ الطَوْلِ آزاد عورت پر قدرت ہونے کے وقت کان شرط و عدما تو شرط کیا ہوگی مہدوم ہوگی وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعُمْ من الحکم اور شرط کا نہ پائے جانا یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مانعِ حکم ہے فَلَا يَجُوز اس لیے اب امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جب انسان کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کے قدرت ہوگی تو اب باندھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا ایک اور مسئلہ اسی اختلاف کے پیش نظر بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کو طلاق بائی نہ دے دی گئی ہو وہ اگر حاملہ ہے تب تو ایسی صورت میں اس کے شوہر پر اس کا نفقہ لازم ہوگا اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر پر نفقہ لازم نہیں ہوگا یعنی کہ جس عورت کو طلاق بائی نہ دے دی گئی تو اب وہ جو عدد گزارے گی اس وقت نفقہ اس کے اوپر لازم ہوگا تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ مطلقہ بائی نہ عورت تم ان پر خرچ کرو جہاں تک کہ وہ اپنا حمل جند ہے تو امام شافعی اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ سے اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر مطلقہ بائی نہ کی نفقے کو اللہ رب العزت نے معلق کر دیا ہے کہہے کے ساتھ وضع حمل کے ساتھ لہذا اگر مطلقہ بائی نہ حاملہ ہوئی تب تو ایسی صورت میں شوہر پر نفقہ لازم ہوگا اور اگر بائی نہ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہوئی تب ایسی صورت میں اس پر نفقہ لازم نہیں ہوگا لہذا اس وقت جب کہ مطلقہ بائی نہ حاملہ نہ ہو تو اس وقت شرط کیا ہوگی معدوم ہوگی اس لیے کہ آیت کریمہ نے مقجد کر دیا ہے کس کو یعنی کہ نفقے کو مقجد کر دیا ہے کائے کے ساتھ حمل کے ساتھ اب نفقہ شوہر پر اسی وقت واجب ہوگا جب کہ حمل کی شرط پائی جائے اب جو عورت اس کی مطلقہ بائی نہ ہے وہ ہے حمل سے نہیں ہے یادہ ویسی صورت میں دیکھو شرط کیا ہوگی معدوم وہ شرط کا معدوم ہونا امام شافعی کے نظیم معنی حکم ہوتا ہے اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں اگر مطلقہ بائی نہ حمل والی نہیں ہے تو شرط کے معدوم ہونے کی وجہ سے اب شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوگا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافعی اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علینا فرمایا لَا نَفْقَتَ لِلْمَبْدُوتَتِي کہ مطلقہ بائی نہ کہنی یہ کوئی نفقہ نہیں ہے شوہر پر اِلَّا اِذَا قَانَتْ حَامِلًا مَگر جبکہ وہ مطلقہ بائی نہ گیا وہ حاملہ ہو کیوں لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْإِنفَاقَ بِالْحَمَلِي اس لیے کہ کتاب نے انفاق یعنی خرچے کو حمل کے ساتھ معلق کر دیا ہے یعنی کہ انفاق اسی صورت میں یہ خرچ اسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا جبکہ مطلقہ بائی نہ حمل سے ہو اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِنْكُنَّ اُلَاتِ حَمَلِين فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَعِندَ عَدَمِ الْحَمَلِي تو جب وہ حمل سے نہیں ہوگی تو حمل کے نہ ہونے کے وقت کانت شرط و عدمن شرط کیا ہوگی معدوم ہوگی اور آپ جانتے ہیں امام شافعی کے نزدیک شرط کا معدوم ہونا یہ مانعِ حکمہ ہے وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعُمِّنَ الحُکْمِ عِندَهُ اور شرط کا نہ ہونا یہ حکم سے روکنے والا ہے عِندَهُ امام شافعی کے نزدیک لہٰذا مذکورہ دونوں مسلم ہیں آزاد عورت سے قدرت کے باوجود پاندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اگر متلقہ بائی نہ حاملہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوگا ان دونوں کی علت امام شافعی نے یہ بہن فرمائی ہے کہ شرط کا معدوم ہونا امام شافعی کے نزدیک یہ کیا ہے مانعِ حکم ہے لیکن میں نے اولاً آپ کو بتایا تھا کہ امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی نزدیک شرط کا معدوم ہونا یہ مانعِ حکم نہیں ہے بلکہ ساکتے حکم ہیں تو شرط کا معدوم ہونا امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ حکم سے کیا ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے نہ ہی تو حکم پر نفی کا حکم لگاتا ہے اور نہ ہی حکم کو یہ کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے ایسی صورت میں جائز ہے کہ حکم وہاں پر کسی اور دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے تو یہاں جو دو مسئلے بیان فرمائے امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے ان دونوں مسئلوں کے تعلق سے امام عظم رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہاں آزاد عورت سے قدرت کے باوجود باندی سے نکاہ کرنا بھی جائز ہے متلقہ بائنا اگر شہاملہ نہ ہو تب بھی ایسی صورت میں شوہر پر نفقہ لازم و ضروری ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم آزاد عورت سے قدرت کے باوجود باندی سے جو نکاہ کے جائز ہونے کو قرار دیں گے اب دوسری دلیل کے پیش نظر دیں گے وہ دوسری دلیل یہ ہے فَنْكِحُو مَا طَوْبَ لَكُم مِّنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُوَعَ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مطلقاً حکم دیا ہے جو تمہیں عورتوں میں سے اچھی لگیں دو تین چار اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے نکاہ کو مقجد نہیں کیا ہے کہ آزاد عورت سے قدرت نہ ہو تب باندی سے کرو یہاں مطلق ہے لہذا اس دلیل میں عموم پایا گیا اس عموم کی وجہ سے آزاد عورت سے قدرت کے باب وجود باندی سے نکاہ کرنا جائز ہوگا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا معتدہ عورتوں پر کیا کرو خرچ کرو اب یہاں پر عموم کی وجہ سے یعنی کہ یہاں پر مطلق ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر حمل والی ہوتو ان پر خرچ کرو اور حمل والی نہ ہو تو خرچ نہ کرو تو اس آیتِ کریمہ میں عموم ہے وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا مُطلقًا کہ ان پر کیا کرو خرچ کرو چاہاں حمل والی ہو چاہاں حمل والی نہ ہو لہٰذا اسی آیتِ کریمہ کی وجہ سے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مُطلقا پاہِنَا اگرچہ حمل والی نہ ہو تب بھی ایسی صورت میں شوہر پر نفقہ کیا ہوگا لازم ہوتا ہے بہرحال جب شرط نہ پائی جائے تو امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شرط کا نہ پائی جانا یہ معنی حکم نہیں ہے بلکہ ساکیتِ حکم ہوتا ہے اس وقت امید ہے کہ حکم وہاں پر کیا ہو دوسری دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو وعندنا لما لم یکن آدم الشرطی مانع من الحکمی اور ہمارے نزدیک جب شرط کا نہ ہونا یہ حکم سے معنی نہیں ہے تو جازہ تو جائز ہے ان یسبت الحکم بدلیلی کہ وہاں پر حکم کسی اور دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو فیجوز و نکاح علامتی جہاں دب ایسی صورت میں باندھی کا نکاح جائز ہوگا کونسی دلیل کی وجہ سے دلیل اموم کی وجہ سے اسی طریقے سے ویجب الانفاق نفقہ واجب ہوگا بالعمومات دلیل اموم کے ذریعے سے یعنی کہ ان آیتِ کریمہ کے ذریعے سے یا ان دلیلوں کے ذریعے سے جن وہ حکم کیا عام ہے بغر کسی قید ومن تبابی عحاذ النوعی ترتب الحکمی علالاسم الموصوف بصفت فإندہو بمنزلت تعلیق الحکمی یہاں سے مسنف الرحمہ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں جو تعلیق بس شرط ہی کے قبیل سے ہے جو تعلیق بس شرط کے ہی توابے سے ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا جو اسم کسی صفت کے ساتھ کیا ہو متصف ہو کسی حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا جو اسم کسی صفت کے ساتھ کیا ہو متصف ہو تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا حکم بھی تعلیق کے تعلیق کے درجے میں ہے تعلیق کے درجے میں یعنی جس طریقے سے ہم نے کسی حکم کو شرط پر معلق کر دیا تو وہاں شرط کا نہ پایا جانا معنی حکم ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی حکم کو ایسے اسم پر مرتب کیا جو اسم کسی صفت کے ساتھ کیا ہے متصف ہے تو اگر وہاں پر صفت معدوم ہوگی تو صفت کے معدوم ہونے کی بنیاد پر صفت کا معدوم ہونا یہ کیا ہوگا معنی حکم کس کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک لیکن ہمارے نزدیک کیا حکم نکل کے آگا ہمارے نزدیک حکم نکل کے یہ آگا کہ جس طریقے سے شرط کا معدوم ہونا یہ معنی حکم نہیں ہے کسی طریقے سے صفت کا معدوم ہونا بھی یہ معنی حکم نہیں ہوگا بلکہ ساکت تو حکم ہوگا اور امید ہوگی کہ وہاں پر کسی اور دلیل کے ذریعے سے حکم کو ثابت کیا ہے اس کی مثال پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی اسی قائدے کے پیش نظر کہ اگر ہم نے کسی حکم کو مرتب کیا اس اسم پر جو اسم کسی صفت کے ساتھ کیا ہے متصف ہے تو امام شافعی کے نظر چونکہ یہ حکم تعلیق کے درجے میں آگیا اور تعلیق کے تعلق سے ان کی راہ یہ تھی کہ شرط کا معدوم ہونا معنی حکم ہوتا ہے لہذا وہ کہہ دیں صفت کا معدوم ہونا بھی معنی حکم ہوتا ہے لہذا اسی وجہ سے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا امام شافعی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس باندی سے نکاح کے اس باندی سے نکاح کرنے کو جائز رکھا جو باندی کیا ہو مومنہ ہو اب یہاں پر جو نکاح کا حکم باندی پر مرتب کیا گیا ہے تو وہ ایسی باندی ہے جو صفت مومنہ کے ساتھ کیا ہے متصف ہے صفت مومنہ کے ساتھ متصف ہے لہذا جب یہ صفت ایمان پائے جائے گی جس باندی کے اندر اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا اور جہاں پر یہ صفت ایمان نہیں پائے جائے گی تو اس صورت میں صفت نہیں پائے گی اور صفت کے مادو مولنے سے حکم کیا ہو جاتا رک جاتا اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کتابیہ کے اندر صفت ایمان کیا مفقود ہے جب مفقود ہے تو آپ کتابیہ باندی سننے کا جائز نہیں ہوگا ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک کتابیہ باندی سننے کا جائز ہوگا جس طریقے سے مومنہ باندی سننے کا جائز ہے کیوں اس نے ایک صفت کا نہ ہونا ہمارے نزدیک ایمانہ حکم نہیں ہے بلکہ ساکت حکم جب ساکت حکم ہے تو اب یہاں پر دلیل عموم کا ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر دیں گے فَنْكُحُمَا طَابَ لَكُمْ مِنِ النِّسَائِ مَتْنَا وَسُلَاسَ وَرُبْعَا کا ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ جس طریقے سے اور باندیوں سننے کا جس طریقے سے مومنہ باندیاں سننے کا کرنا جائز ہے اسی طریقے سے کتابیہ باتی سے بھی نگا دلنا جائز ہے فرماتے وَمِنْ تَوَابِ عَازَ النَّوْرِ اسی قسم کے توابِ سے یعنی کہ تعلیق بشرط کے قبیل سے ہے ترتب الحکم على الاسم الموصوف بصفت حکم کا مرتب ہونا اس اسم پر جو اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہو فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِ تَعْلِيقِ حُکُمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ لہذا اب یہ ایسا حکم امام شافعین رحمت اللہ تعالی کے نزدیک اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے وَعَلَى حَزَا اسی بنیاد پر قَالَ الشَّافِعُ امام شافعین نے فرمایا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَتِ الْكِتَابِيَةِ کہ باندھی کتابیہ باندھی سے نکاح جائز نہیں ہے کیوں؟ لِأَنَّ النَّسَّ رَتَّبَلْ حُکْمَ عَلَامَةٍ مُؤْمِنَتٍ اس لیے کہ نس نے حکم کو جی ترتیب دیا ہے وہ مومنہ باندھی پر دیا ہے یعنی کہ نکاح کا جائز ہونا یہ مومنہ باندھی سے قرار دیا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ دیکھیں یہاں پر مومنہ کی فائد لگے ہوئی ہے فَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَاتِ لہذا اب حکم نکاح مومنہ کے ساتھ مقجد ہوگا فَمْتَنِعُ الْحُکْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ یہاں حکم وصف نہونے کے وقت کیا ہو جائے گا معدوم ہو جائے گا یا حکم رک جائے گا وصف نہونے کے وقت جب حکم رک جائے گا فَلَاَجُوْتُ نِقَاحُ الْعَمَتِ الْكِتَابِيَ تو ایسی صورت میں ہمیں شاید فقیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ کہ نزدیک کتابی آبانی سے نکاح کرنا جائز نہیں لیکن ہمارے نزدیک جس طریقے سے شرط کا نہ ہونا یہ معنی حکم نہیں ہے بلکہ ساکت حکمہ اسی طریقے سے صفت کا نہ ہونا یہ بھی معنی حکم نہیں ہے بلکہ ساکت حکمہ ہم کسی دوسری دریل کے ذریعے سے کتابی آبانی سے نکاح کے جائز کو ثابت کر دیں گے اور وہ نکاح کا جواز فَنْكِحُوْمَا طَوْبَ لَكُمْ مِنِ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُبَا کے ذریعے سے کہیں ثابت اسلام علیکم وآحمد اللہ وبرکاتہ